فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی مبارک آل سے جہاں گیارہ اماموں نے ایمان اور احسان کے سراغ روشن کیے وہیں چند خاتین کے بغیر بھی یہ تاریخ حدوری ہے انہی خاتین میں ایک نام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت موسیٰ قاظم علیہ السلام کا بھی ہے جنہیں عام طور پر جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ساتھویں عوام کی اس صاحبزادی اور آٹھویں عوام کی اس بہن نے اسی طرح اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی جس طرح ام المصائب جناب زینب القبراء سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کا مشن مکمل کیا تھا جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے والد اور برادر کی عظیم معاون تھی اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے بغیر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ مکمل نہیں ہوتی اس دنیا میں ظہور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زوجہ جناب نجمہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہوا جناب نجمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ جناب حامدہ سلام اللہ علیہ کی کنیز تھی جناب حامدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا جناب نجمہ کا نکاپ میں فرزند جناب موسیٰ قاظم بن جعفر صادق سے کروائیں اس نکاح سے دنیا کے افضلترین لوگ پیدا ہوں گے امام جعفر صادق علیہ السلام اور جناب حامدہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور امام علی رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ کا مبارک ظہور ہوا جناب فاطمہ معصومہ کے ولادت کی پیشگوئی ان کے دادا اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کر چکے تھے آپ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ہماری عالم فاطمہ نام کی ایک خاتون کا حرم قم میں ہوگا وہ خاتون مومنین کے لیے جنت کا وسیلہ ہوں گی معصومہ سلام علیہ السلام کی اسی فضیلت کے سبب آپ سلام علیہ السلام کے برادر نے انہیں معصومہ کا لقب اتا فرمایا جناب معصومہ ایک کم کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات علیہ السلام کی آل سے ہیں چھٹے امام کی پوتی ساتھ میں امام کی بیٹی آٹھ میں امام کی بہن اور نوے امام کی پھپی ہیں معصومہ سلام علیہ اپنی ذات میں بھی اللہ کی طرف سے ودیت کردہ خاص فضیلت رکھتی ہیں اللہ اسی شخص کو فضیلت اتا کرتا ہے جو اپنے علم اور عمل سے اس فضیلت کا حق ادا کر سکتا ہو جناب معصومہ سلام علیہ کے علم کی بات کی جائے تو آپ اپنے علمی سفر کے پہلے چھ سال اپنے والد اور ساتھ میں امام موسیٰ قاظم کی سرپرستی میں گزاریں یوں آپ بچپن میں ہی عالمہ بن گئیں آپ سلام علیہ دس ورس کی تھی جب تائید حق اور نفی باتل کی پاداس میں آپ کے والد غرامی امام موسیٰ قاظم کو زندان میں بھیج دیا گیا اس کے بعد آپ اپنے برادر امام علی رضا کی شاگردی میں علم کی منازل تیہ کرنے لگیں جناب معصومہ کے علم کی حوالے سے کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن صرف ایک ہی واقعہ آپ سلام علیہ کی علمی عظمت واضح کرنے کے لیے کافی ہے ایک مرتبہ کس لوگ امام موسیٰ قاظم سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائے لیکن امام اسی وقت کسی سفر پر تھے اور مدینہ میں موجود نہ تھے سائلین علم کے ان سوالات کے جوابات جناب فاطمہ معصومہ سلام علیہ نے دیئے جو وہ آپ کے والد کے لیے لائے تھے واپسی پر راستے میں ان لوگوں کی ملاقات امام موسیٰ قاظم سے ہو گئی ان لوگوں نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو وہ تمام جوابات بتائیں جو فاطمہ معصومہ سلام علیہ نے ان کے سوالوں کے دیئے تھے یہ جوابات اس قدر جامع اور بہترین تھے کہ امام موسیٰ قاظم نے اپنی بیٹی کے علم پر اس طرح فخر کا اظہار کیا جس طرح مولا کائنات علیہ السلام سیدہ زینب سلام علیہ کے علم خطبات پر کیا کرتے تھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کا باپ اس پر پیدا ہو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہرت کے بعد جناب فاطمہ معصومہ سلام علیہ اپنے بھائی امام علی رضا کی سب سے اہم معاون و مددکار تھی جب مامون نے امام علی رضا کو خراسان بھیج دیا تو جدائی کا ایک برس جناب معصومہ نے بہت کرب میں بسر کیا آخر ایک سال بعد وہ اپنے خاندان کے تئیس لوگوں کے ساتھ اپنے برادر اور امام سے ملنے خراسان روان ہوئی وقت کے ظالم بادشاہ کے حکم سے ان تئیس عزیزوں کو راستے میں ہی جناب معصومہ سلام علیہ کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا بالکل اسی طرح جس طرح جناب زینب سلام علیہ کے سامنے ان کے اٹھارہ پیارے میدان کربلا میں شہید کر دیا گئے تھے اس واقعے کے بعد جناب معصومہ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا آپ کی تدفین ایران کے شہر قم میں ہوئی آپ سلام علیہ کے روزے کی زیارت کو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی زیارت قرار دیا ہے اور مغفرت کا وسیرہ بتایا ہے جناب معصومہ سلام علیہ کی علمی عظمت کو تاریخ نے اس طرح سلام پیش کیا ہے کہ کم نجف اشرف کے ساتھ ساتھ دنیا ور میں علم مذہب اہل بیت اتھار کی حصول کا سب سے بڑا مرکز ہے